کہ گرد نے مدھتِ افلاق کی نیت کی ہے گرد نے مدھتِ افلاق کی نیت کی ہے اپنے کامت سے بڑی بات کی ہمت کی ہے گرد نے مدھتِ افلاق کی نیت کی ہے اپنے کامت سے بڑی بات کی ہمت کی ہے یا رسول اللہ آپ کی ذات سے اس درجہ محبت کی ہے نات لکھے ہوئے کاغذ کی بھی عزت کی ہے آپ کی ذات سے اس درجہ محبت کی ہے یا رسول اللہ آپ کی ذات سے اس درجہ محبت کی ہے نات لکھے ہوئے کاغذ کی بھی عزت کی ہے اور شیر دیکھیں علماء کہ یا رسول اللہ ہم کے تاخیر زمانہ کے سبب دور ہوئے ہم نے ہاتھوں پہ نہیں ذکر پہ بھید کی ہے ہم کے تاخیر زمانہ کے سبب دور ہوئے ہم نے ہاتھوں پہ نہیں ذکر پہ بھید کی ہے ہم نے ہاتھوں پہ نہیں ذکر پہ بھید کی ہے ایک شرار نات پاک کا کہ میں آج بھی ہوں اسی نبی کا اگر جیسے مجھ جیسے کم علم کی آپ پشت پناہ ہی نہ کریں گے اگر الحمدللہ یہ تو کہہ سکتا ہوں ملکہ ہندوستان میں چنندہ کچھ ایسے لوگ ہیں ہم جیسے کہ جن کی وجہوں سے وجوہات کی بنیاد پر اسٹیجی دنیا پر عدب سلامت ہے میرے شانوں پہ گیسو بولتے ہیں اسے سب لوگ جادو بولتے ہیں ابھی تہذیب کا ماتم نہ کرنا ابھی ہم لوگ اردو بولتے ہیں عدب کے نام پر محفل میں چربی بیچنے والوں عدب کے نام پر محفل میں چربی بیچنے والوں ابھی وہ لوگ زندہ ہیں جو گھی پہچان لیتے ہیں بس دو شیر سنیں اس کے بعد شانباز صاحب اللہ کی آمد ہوگی کہ میں آج بھی ہوں اسی نبی کا اتنے ظلم و بربریت کے باوجود میں آج بھی ہوں اسی نبی کا رہوں گا کل بھی اسی نبی کا تا کہہ دیں سبحان اللہ دیکھیں نہ مجھ کو ایسے لوگوں سے بہت کم سابقہ ہوتا ہے کہ میں کہوں بار بار ہاتھ اٹھا کے بولیے پیر اٹھا کے بولوانا چاہوں تو ایک منٹ بھی بولوا سکتا مگر میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی طرف سے بولیں کہ میں آج بھی ہوں اسی نبی کا رہوں گا کل بھی اسی نبی کا غلام ایسا نہیں ہوں جو ہو کبھی کسی کا کبھی کسی کا میں آج بھی ہوں اسی نبی کا رہوں گا کل بھی اسی نبی کا غلام ایسا نہیں ہوں جو ہو کبھی کسی کا کبھی کسی کا یہ بزنوی الادِ مصطفیٰ ہے یہ جشنِ محبوبِ کبریہ ہے لگاؤ لوگو درود پڑھ گے نعرہ میرے نبی کا کوئی میں پورے بھارت میں ڈنکے کی چوٹ پر سینہ ٹھوٹ کر کہتا ہوں کہ یہ فقط عظمتوں کردار کے ڈھب ہوتے ہیں یہ فقط عظمتوں کردار کے ڈھب ہوتے ہیں جنگ کے فائصرِ تلوار سے کب ہوتے ہیں صرف تعداد پہ موقوف نہیں فتح مبی کربلا والے ہوں تو پہتر بھی غضب ہوتے ہیں صرف تعداد پہ موقوف نہیں فتح مبی کوئی لیڈر نہ منشتر نہ سپاہی دیں گے جو خوشی دلی کے محبوبِ الٰہی دیں گے نامِ سرکار پہ ہاتھوں کو اٹھائے رکھئے آپ کے حق میں یہ محشر میں گواہی دیں گے غوثِ آزم کی نام کی محفیل ہے غوثِ آزم فرماتے ہیں میں دنیا کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی پر رائے کے دانے کو جب قیامت کا دن ہوگا میرے پیرانے پیر گواہی دیں گے کہ یا رسول اللہ آپ کی امت گنہگار ضرور تھی مگر غدار نہیں تھی کہ درو دیوار پر کاغذ رگڑ کر نات لکھنی ہے میرے آقا تھیلی جالی پکڑ کر نات لکھنی ہے درو دیوار پر کاغذ رگڑ کر نات لکھنی ہے میرے آقا تھیلی جالی پکڑ کر نات لکھنی ہے میں متاہِ محمد ہوں وہ متاہِ زمانہ ہے مجھے تو روبروس کے اگر کر نات لکھنی ہے قابو میں رکھ لو قابو میں رکھ لو قابو میں رکھ لو اپنی زبان کو آجائے نہ جلال کہیں آسمان کو چودہ سو سال ہو گئے تاریخ پڑھ کے دیکھ کوئی گھٹا سکا نہ محمد کی شان کو کہ سلسلہ بزرگوں کا کربلا سے ملتا ہے سلسلہ بزرگوں کا کربلا سے ملتا ہے جس طرح صفا مربا حاجرہ سے ملتا ہے سلسلہ بزرگوں کا کربلا سے ملتا ہے جس طرح صفا مربا حاجرہ سے ملتا ہے قادری ہو چشتی ہو اشرفی ہو رزبی ہو سب یہ سلسلہ میرے مصطفی سے ملتا ہے قادری ہو چشتی ہو اشرفی ہو رزبی ہو سب یہ سلسلہ میرے مصطفی سے ملتا ہے نہ لادت ہو حسب ایسا نصب ایسا شرافت ہو تو ایچی ہو نہ پوچھ ان کی وہ سیگید ہیں سیادت ہو تو ایسی ہو حسب ایسا نصب ایسا شرافت ہو تو ایسی ہو محدث بولتے تھے اور مجدد اس کو سنتے تھے خطاوت ہو تو ایسی ہو سماعت ہو تو ایسی ہو